ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بارہ سال کی لڑکی کی یونیفرم کٹ کریں گے یہ وائٹ کلر کا کپڑا ہے اس نے فون کر کے پوچھا تھا کہ کتنا لگے گا اور میں نے تین میٹر بول دیا تھا اور تین میٹر میں سوٹ بن گیا ہے بس سلوار زیادہ بھاری نہیں بنی تو بچوں نے کیا کرنی ہوتی ہے زیادہ بھاری سلوار اور یہ ایسے ہی بن جائے گا ہمیں ڈبل فولڈ نہیں کرنا پڑے گا ایسے ہی میں نے فور فولڈ کر لیا ہے اور لمبائی تھی اس کی 29 انچ 30 انچ کا نشان لگا کر کٹ کر لیا ہے اس کی بست تھی 28 انچ 28 کا چوتھا بھاگ ہو گیا 7 انچ اور میں نے 1,5 انچ کم لیا ہے مطلب 7 بھی گیا اور 6,5 انچ 13 لیا تھا کیونکہ بین والا گلہ تھا اس لیے صرف 1,5 انچ ہی بست سے کم لیا ہے میں نے تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کا 2 انچ کم لیتے ہیں بس بین والے گلے کا اور یہ 1,5 انچ لیا ہے نیچے کو میں نے 6 انچ ہی لیا تھا پتلی سی لڑکی ہے نا اور ایک بار گلائی ڈال کر اور اندر کو پون انچ کا نشان لگا کر دو بار گلائی ڈال دی ہے اور 6 پر کمر لگایا تھا لگائی تھے اور ساڑھی بارہ پر ہیپ کا نشان لگایا تھا کمر تھی 24 انچ 24 کا چوتھا بھاگ ہو گیا 6 انچ اور ہیپ بھی 28 انچ تھی اٹھائی کا چوتھا بھاگ ہو گیا 7 انچ نشان لگا کر میں کٹ کر دوں گی اور یہ کپڑا پورا سورہ ہی ہوگا کیونکہ میں نے 3 میٹر ہی مگوایا تھا پورا سورہ تو 5 میٹر کا ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا فون کر کے کہ کتنا لگے گا اتنا ہی لیں گے ہم ایسے ہی کپڑا ویسٹ کیوں کرنا اور میں نے اب اس کو کٹ کر دیا ہے اور یہ گینچی نا میرے پاس دو گینچیاں ہیں ایک نہیں چلتی ایک چلتی ہے وہ ہاتھ میں آگئی تھی جو چل نہیں رہی تھی اور کندے آدھا انچ ڈاؤن کر دیئے ہیں اب ایک پلہ اندر سے نکال دیں گے پیچھے کا اور آگے والے پلے کے اوپر فٹنگ کا نشان بھی پکا کریں گے اور نیک کی بھی کٹنگ کریں گے یہ بلکل بند گلہ ہے بین والا اور اس کی کٹنگ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنی ہے پہلے آگے کی کٹنگ کر لی ہے موڈے کی جو ڈیپ کٹنگ کرنی ہے تھوڑی سی ہلکی سی ہی ہوئی ہے بین والے گلے کی اور جی فٹنگ کے نشان بھی پکے کر لیں گے میں نے نا پنک کلر کا چوک لگایا تھا تو اچھی سی آ رہی ہے اس کی نہیں تو کئی چوک دکھائی نہیں دیتے یہ دیکھیں بڑی اچھے سے دیکھ رہا ہے وائٹ کلر کا کپڑا ہے نا بلیو میں نے اس لیے نہیں لگایا کیونکہ دارک ہو جاتا زیادہ اور ادھر سے میں نے نیک لیا تھا سوا دو انچ اوپر سے بین والا گلہ ہے نا گول والا سوا دو انچ اور نیچے کو تین انچ لیا تھا اور اس کو گلائی ڈال دی ہے ہلکی سی جو شیپ میں گلائی ڈال دی ہے اور اب ادھر سے ساڑھے ساتھ انچ کا نشان لگایا ہے میں نے تو یہ گول کٹ کرنے کے بعد ہم سیدھا سیدھا کٹ کر دیں گے ساڑھے ساتھ کے تک بٹن لگانے کو بول رہی تھی لیکن بٹن کے جو کاج ہوتے ہیں وہ مشینی ہوتے ہیں باہر سے کرانے پڑتے ہیں تو میں نے منع کر دیا تھا میں نے کہا ہک لگا دوں گی یا پھر ٹیچ بٹن لگا دوں گی اور جیسے ہم نے آگے سوا دو انچ لیا تھا ادھر بھی سوا دو انچ اور نیچے کو ڈیپ ایک انچ کی کٹ ڈالنی ہے بین والے گلے کی ہمیشہ پیچھے سے بھی تھوڑی سی کارڈ ڈالنی چاہیے پھر اچھی شیپ آ جاتی ہے اب ہمارے سوٹ کے دونوں پلے کٹ گئے ہیں اب سلیو کٹ کریں گے تو یہ کپڑے میں چھیر تھی پتہ نہیں کہاں سے سستا کپڑا لے کر آئے ہیں وہ تو میں نے سوچا سلوار میں نکال دوں گی باجو میں کیوں لگانی اور باجو کی لمبائی تھی اس کی ساڑھے سات انچ ساڑھے سات انچ دے کر گئی تھی تو میں نے زیادہ ہی رکھی ہے اپنے حساب سے بارہ تیرہ چودہ رکھی تھی وہ ایسے لکھی ہوئی ساڑھے ساتھ ہے لیکن میں نے چودہ انچ کے حساب سے بنا دی تھی یہ سکول یونی فرم ہے نا پہلے کا ناپ لکھا ہوا ہے تو وہ تو اس نے سوٹ آدھی باجو کا بنوایا تھا اب یہ چھوٹی لڑکی ہے اس کی باجو کی چڑھائی اتنی نہیں چلے گی اس لیے میں نے کم کر لی ہے آٹھ انچ کر لی تھی اور نیچے سے دو انچ کی ہی گلائی ڈالی ہے تو موری کیا جتنا ہے اس سے ڈیڑھ انچ ایکسٹا لے کر کٹ کر دیں گے چار انچ ہی موری بناوں گی یہ پتلی سی ہے نا تو ساڑھے پانچ انچ لے کر کٹ کر دیا ہے ادھر سے بھی دو انچ کی ہی کٹ ڈالی تھی میں نے زیادہ نہیں ڈالی چھوٹی ہے نا پتلی سی لڑکی ہے اس لیے اور جو باجو اگر ہم پورے کپڑے میں کٹ کر دیتے تو کپڑا ویسٹ ہو جانا تھا کیونکہ تین میٹر ہی ہے ہمیں بین لگانے کے لیے بھی چاہیے تو یہ جو ٹوٹا بچا ہے یہاں سے آرام سے ہماری بین لگ جائے گی تو جتنا ہو سکے کپڑا بچا لینا چاہیے کیونکہ تھوڑا ہے نا کپڑا اور میں نے پہلے ہی چیک کر لیا تھا کہ ڈبل فولڈ کر کے سلوار نہیں بنیں گی اس لیے میں نے سنگل فولڈ ہی کیا ہے یہ ہم جادہ بھاری نہیں بنیں گی سلوار ویسے بھی بچوں کو زیادہ بھاری کیا کرنی ہے سلوار کی لیندھ اس کی تیتیس انچ تھی اور تیتی میں تین بڑھا کر ہو گیا چھتیس انچ چھتیس میں آٹھ انچ نکالے چھے ادھر سے گئے دو ادھر سے اٹھائیس انچ کا بچے گا ہمارا میتھڑ ہے جو اٹھائیس انچ کا نشان لگانا ہے ہم نے اور یہ دبل فولڈ کر لیا کئی بار بڑوں کی بھی کم ہوتا ہے کپڑا تو ان کے بھی ایسے کٹ کر لیتے ہیں اور میں نے آسن صرف نو انچ ہی لیتی اس کی زیادہ آگے ہم دس انچ لیتی ہیں نو ہی لیتی در سے اٹھائیس انچ کا نشان لگایا اور ڈیڈیڈ انچ کا لگایا تھا میں نے دو انچ کا نہیں لگایا میں نے سوچا پلے تھوڑے چوڑے ڈال دیں گے تو تھوڑی بھاری ہو جائے گی سلوار اور جیسے میں سیمی پٹیالا کٹ کرتی ہوں ویسے نہیں کٹ ہو رہی تھی کیونکہ کپڑا کم تھا نا اس لیے ہم نے ایسے کٹ کر لی ہے یہ دو میٹر کپڑے میں بھی یہ سلوار بن جاتی ہے اور یہ سیدھا سیدھا کٹ کر لینا ہے تیرچھا نشان لگایا تھا میں نے اٹھائیس انچ کا لیا ہے میں نے ایک کندہ تو یہ ہمارے دو کندے کٹ ہو گئے اب دو اور کٹ کریں گے تو پھر مجھے بہت چنتہ تھی کہ پیچھے کپڑا بچے گا کہ نہیں پلوں کے لیے اور بیلٹ کے لیے میں نے بول تو دیا تھا تین میٹر لیکن جب سوٹ کٹ کرو نا تو پھر کافی کپڑا لگ جاتا ہے شکر ہے اس کی سلوار کی لمبائی تیتی سنچ ہی تھی اگر زیادہ ہوتی نا کئی بچے ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن ہائٹ کافی ہو جاتی ہیں ان کی بڑوں کے جیسی ہی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے چار کندے ہو گئے اس کو الگ بھی کرنا پڑے گا نا ایک جڑا ہوا تھا اور ایک تو اپن ہی ہے کھلائی ہے اور آگے سے ہلکی سی میں نے کٹ ڈال لینے ہی آدھے انچ کی جیسے ہم ڈالتے ہیں اور یہ ہمارے چار کندے ہو گئے ہیں اب دو پلے چاہیے ہمیں تو بیلٹ چاہیے بس یہ چار کندے سیڈ پر رہ دیئے اور یہ کپڑا میں نے ناپ کر دیکھا تو شکر ہو گیا پورا تھا پیچھے ہمیں اٹھائیس انچ چاہیے تھا نا تو اٹھائی انچ تھا میرے پاس تو میں نے چھ انچ فولڈ کیا ہے اور اٹھائیس انچ لمبا لے کر کٹ کر دیں گے یہ ہمارے دو پلے ہو جائیں گے چھ انچ فولڈ کیا ہے نا اوپن کرنے کے بعد بارہ بارہ انچ کے پلے پڑ جائیں گے سلوار کے تو ٹھیک ہے کھلی ڈولی ہی بن جائے گی اس کی بیلٹ بھی تو چھوٹی ہوگی جیسے اس کی ہی ہے اٹھائیس انچ اس کا آدھا ہوگا چودہ انچ چودہ اور چار اٹھارہ انچ کی بیلٹ ہوگی یہ اٹھارہ انچ کا نشان لگا ہے چھوٹی سی بیلٹ بنے گی اور جو کپڑا بچا ہے وہ پہنچے کے نیچے لگ جائے گا اور گلا بن جائے گا ہمارا تو یہ چھوٹا سا سوپ تھا چھوٹی سی جونی فرم اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دینا تھنکس فور وچنگ